موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیشنبے دسمبر کی سترہ تاریخ اور سال 2019 ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ کا ایک انٹریو دا ویق اخبار میں شائع ہوا ہے جس پر ریڈیو زرنبش نے ایک اقتصر نظر ڈالی ہے البتہ تفصیلی انٹریو ہمارے ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے مندگوبرد میں پاکستانی فورسز نے دعویٰ بول کر کئی گروہ میں توڑ پڑ اور لوٹ مار کی ہے اختر منگل نے توسا میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ڈیرہ گازی خان اور راجن پور کو بلوچستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے بلوچستان میں انصادات پولیو مہم شروع کی گئی ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقائی خبریں بھی نیوز بلوٹن میں شامل ہے اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہیں آئیں بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق اور علاقائی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی چیرمن خلیل بلوچ کا ایک انٹرویو دیویک نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے جو بی جی اہو جانے کی ہے انٹرویو میں بین ایم چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچوں کی تحریک بلوچ قومی شناخت کی تحریک ہے خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ کشمیر اور بلوچستان کی جدوجہد کا موازنہ کرنے کی پاکستانی کوششیں غلط ہے اور اسلام آباد کشمیر کے نام کو بلوچ عوام کے خلاف اپنے مظالم اور انسان حقوق کی پامالیوں کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے انٹرویو میں خلیل بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کو چھپانے کے لیے کشمیر کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے کشمیری گروہ مذہب کو اپنے مقصد کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں بلوچ تحریک ہماری قومی شناخت پر مبنی ہے مذہب کسی بھی جدید سیاسی تحریک کے اساس نہیں بن سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانی عوام یہ جان لے کہ اگر وہ بلوچستان کے مسئلے کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ان کو نقصان دیتا رہے گا انہیں اس خطے کو ہمیشہ کے لیے پرامن بنانے کے لیے بلوچوں کی مدد کرنی چاہیے ایک سوال کے جواب میں خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے بلوچستان کے اصل حالات عالم برادری تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اس لیے دنیا پاکستانی مظالم سے لاعلم ہے انٹرویو میں چین پاکستان اقتصادی رہداری سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بینم چیرمن نے کہا ہے کہ سی پیک بلوچستان کے لیے ایک سامراجی منصوبہ ہے چین کا کردار اسی طرح ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں تھا چیرمن خلیل بلوچ نے ایران سے اغوا کیے گئے بھارتی شہری کلبوشن یادو کے بارے میں کہا ہے میں یقین سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کلبوشن یادو بلوچستان سے گرفتار نہیں ہوا ہے خلیل بلوچ کی انٹرویو کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے مند کے علاقے گوبرد میں پیر کی شب بارہ بجے قابض پاکستانی آرمی نے تین مقامی افراد غلام پیر محمد شکاری اور ماسٹر رفیق کے گھروں پر چھاپا مار کر بلوچ چادر وچار دیواری کو پامال کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں تلاشی اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ تھوڑ پھوڑ کی ہے اور کئی موبائل فون بھی اٹھا لیے ہیں اس دوران پاکستانی فورسز نے خلیل اور حفیظ نامی دو افراد کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے تونسہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیرہ غازی خان اور راجن پور کو بلوچستان سے نکال کر پنجاب میں شامل کیا گیا تھا پنجاب میں شمولیت کے باوجود دیرہ غازی خان اور راجن پور پسماندہ ہے سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کہنا تھا کہ دیرہ غازی خان راجن پور کو بلوچستان میں شامل کر کے آبادی متوازن کی جائے ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب بھی برابر کا ترقی آفتہ ہو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ایک ظلے میں تیس جامعات ہے لیکن دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں وسائل مادنیات یہاں سے نکلے مگر مقامی لوگ مستفید نہیں ہوئے ہم پاکستان کے آئین کے تحت حقوق مانگ رہے ہیں ڈیرہ مراد جمالی کے لیے ذرہ یونیورسٹی مختص کی جانے والی ارازی کا معافضہ زمین مالکان کو نہ ملنے اور گزشتہ دنوں نصیر آباد پولیس کی جانب سے گیارہ افراد کی گرفتاری کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ حکومت ہماری دادرسی کرے ہماری گرفتار افراد کو فوری رہا کروایا جائے مظاہرین کا کہنا تا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی زمینوں کو جانبوجھ کر قبضہ کروایا گیا ہے مستنگ میں کانک اور اس کے مضافات کے عوام جس میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے نیگیس پریشر میں کمی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور واپڈا کے خلاف پیر کی صبح کوئیٹا تفتائی شارہ پر دھرنا دے کر احتجاجن روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے کیچ کے علاقے تربت میں مستری اسحاق مسے اور بابا اسحاق نامی ایک شخص نے بیماری اور کرزوں کی ادم ادائیگی پر اپنی گلے میں پھندہ ڈال کر اپنے ہاتھوں سے زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے مرہوم نے کمرے میں ایک چٹی پر خودکشی کی وجوہات بھی لکھ دیے ہیں اور مڑا کے قریب کہوردان بسول کے ایریا میں دو گاڑیوں کے درمیان ایک خوفناک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا ہزار گنجی میں ویلڈنگ کے دکان میں زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا سٹی نالا میں دو ہیروینچیوں کی آپسی لڑائی میں دونوں ہیروینچی ہلاک ہو گئے ہیں گوادر میں چائنہ ایڈ ٹیکنیکل اینڈ ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور چائنہ ایڈ اسپیتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے سنگ بنیاد اور افتتاح تقریب گوادر پورٹ میں منعقیت کیا گیا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں کانسل جنرل چائنہ مسٹر وانگ بلوچستان کی کھٹ پتلی صوبہ وزیر خزانہ ظہور بلے دی اور کھٹ پتلی صوبہ وزیر ریوینیو سلیم خوسو نے شرکت کی بلوچستان کے تین تیس ازلا میں پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے پولیو مہم کے دوران پچیس لاکھ کے قریب بچوں کو کترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے مہم کے دوران بچوں کو وٹامین اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینڈر کے مطابق پولیو مہم میں دس ہزار سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں یہ تیسارن بلوچ اب بلٹن کے دوسرے حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ بندوبستی پاکستان کے پی کے میں پشاور ہائی کورٹ کے باہر پارکنگ میں کھڑی ایک رکشے میں سینڈر کے دھماکے سے کمز کم گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک ہی حالت تشویشناک ہے ایس ایس پی آپریشنز پشاور زہور آفریدی کے مطابق ہائی کورٹ کے باہر پارکنگ میں بارہ بجے کر پانچ منٹ پر کھڑے رکشے میں دھماکہ ہوا دھماکہ سینڈر پھٹنے سے ہوا ہے جس سے تین گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے پاکستان میں لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہونے والی ٹرین جنہ ایکسپریس کو روانگی کے چند منٹ بعد ہی مغل پورا کے قریب حادثے پیش آیا ہے تاہم حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے ریلوے زرائے کے مطابق 32 ڈاؤن جنہ ایکسپریس جو ہی لاہور جنکشن ریلوے اسٹیشن سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی تو ریلوے کالونی کے قریب ٹرین کی تین بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی افغانستان کے جنوب سوب کندہار کے شاولی کوٹ کے علاقے ایلبک میں افغان وزارت دفاع کے خصوصی دستون کی جانب سے لگائے گئے ایک چھاپے کے دوران سولہ افراد مارے گئے ہیں افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مارے گئے تمام افراد طالبان جنگ جو تھے تاہم طالبان نے حکام کی اس موقف کو رد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے تمام افراد عام شہری ہیں دوسری طرف شمالی افغانستان میں ایک جنگ جو تنظیم کے بدنام زمانہ سربراہ نظام الدین کیساری کو گرفتار کرنے کے لیے کی جانے والی ایک کارروائی میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبر رساں ادارے ڈی پی اے کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد نظام الدین کیساری کے کارکن تھے تاہم کیساری اس کارروائی میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں افغانستان کے صدارتی محل سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنرل مارک ملی کے افغانستان کے حالیت دورہ افغانستان میں واشنگٹن اور کابل نے چار ہزار امریکی فوجیوں کے انخلاف پر اتفاق کیا ہے افغان نائب صدارتی ترجمان دوا خان مینا پال نے بتایا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں میں کمی کا افغان مفاہمتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاف آئندہ تین ماہ میں شروع ہو جائے گا انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ تازہ اندازوں کے مطابق ایران میں نومبر میں تین روزہ کریک ڈاؤن کے دوران کم از کم تین سو چار افراد ہلاک ہوئے تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پیر کے روز ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران نے مظاہرین کو انتہائی صفاقی کے ساتھ ہلاک کیا ہے اور مخالفین کو خوف زدہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر گرفتاری مہم بھی چلائی گئی تھی بھارت میں روان ہفتے بنائے گئے شہریت قانون کے خلاف دار الحکومت دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نزدیک پر تشدد احتجاج میں متعدد سرکاری بس سے نظریاتش کر دی گئی ہیں جہاں بھارتی فورسز نے یونیورسٹی طلبہ پر بہیمان تشدد کیا ہے جامعہ اور مختلف بھارتی علاقوں کے حالات بھی کشیدہ ہیں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے بڑے مظاہریں بھارتی ریاست آسام میں کیے جا رہے ہیں نیپال کے وسطی علاقے میں زائرین کی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم چار بچوں سمیت چودہ افراد ہلاک اور اٹھارہ زخمی ہو گئے ہیں نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ زائرین سے بھری ہوئی بس نیپال کے وسطی علاقے میں خطرناک شہرہ سے گزر رہی تھی کہ بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری عراق کے مغربی صوبہ الامبار میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس سے چار سو تین تالیس شہریوں کی باقیات برامد ہوئی ہیں یہ اجتماعی قبر الامبار کے شہر فلوجہ سے پانچ کلومیٹر دور علاقے سے ملی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سکلوویہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو موت کی نیند سلا کر ایک بڑے گھڑے میں اتار دیا گیا تھا عراق کے ایک سرکاری ذرہ نے بتایا ہے کہ یہ تمام مقتولین المحمدہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ دوہزار سولہ سے لا پتہ تھے اور تب سے ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں ترکی کی پارلیمنٹ نے لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ قومی وفاق حکومت کی فوری فوجی امداد پر غور شروع کیا ہے اتوار کی شام ترک پارلیمنٹ کے اجلاس میں انکرا اور ترابلس کے درمیان تیپ آئے دفاعی معایدے کے بارے میں ایک بل بھی پیش کیا گیا اس معایدے میں کہا گیا ہے کہ ضرورت پڑھنے اور قومی وفاق حکومت کی طرف سے مدد کی درخواست کی صورت میں ترکی ترابلس کی فوری فوجی مدد کرے گا لیبنان کے دارالحکومت بیروت میں دوسرے روز پھر پولیس اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں درجن وفرا زخمی ہو گئے ہیں مظاہرین نے پولیس پر بوتلیں اور پھٹا کے پھینکے ہیں اور جوابی کاروائی میں پولیس نے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا ہے خبر ایجنسی اے پی کی ایک ریپورٹ کے مطابق چین نے کہا ہے کہ امریکہ سے تیپ آنے والے ایک عبوری تجارتی معاہدے کے بعد امریکی آٹو موبائل اور دیگر مسنوات پر ٹیریف کا منصوبہ مواخر کر دیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے یہ اعلان امریکہ کی جانب سے چینی مسنوات پر ایک سو ساٹھ ارب ڈالر ٹیریف کا فیصلہ مواخر کرنے اور جرمانوں میں پچاس فیصد کمی کے حوالے سے رضا مندی پر کیا ہے ترکی کے صدر رجب تجرب اردوان نے ترک سرزمین پر امریکی اسٹریٹیجک فوجی اڈے بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے اردوان نے یہ دھمکی انکرہ کے خلاف امریکی پابندیوں کے امکان کے تناظر میں دی ہے واضح رہے ترکی اور امریکہ کے مابین انکرہ کے روس کے ساتھ تیشدہ اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے کافی عرصے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں جس کے تحت ترکی ماسکو سے ایس چار سو طرز کے فضائی دفاعی میزہ نظام خریدے گا امریکہ نے ستمبر میں دو چینی سفارت کاروں کو خفیہ طور پر ملک بدر کر دیا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اتوار کو ایک رپورٹ میں ان کی امریکہ سے بے دخلی کی اطلاع دی ہے اور بتایا ہے کہ چینی سفارت خانے کے یہ دونوں اہلکار ویرجینیا میں واقع ایک حساس فوجی اڈے پر جا پہنچے تھے واضح رہے گزشتے تیس سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے دو چینی سفارت کاروں کو جاسوسی کے الزامے بے دخل کر کے واپس بھیجا ہے کلائمیٹ چینج پر اقوام متحدہ کی جانب سے طویل کانفرنس اتوار کے روز میڈریڈ میں ختم ہو گئی ہے جس میں شریک ممالک نے اگلے سال کاربن گیسوں کے اخراج میں مزید کمی کرنے کے وعدے تو کیے ہیں لیکن اہم شعبوں میں واضح فیصلوں کا اعلان ملتوی کر دیا ہے دوسری طرف ناکدین نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے ملکوں پر اعتراض کیا ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے بہران کو روکنے کی جانب پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہے ہیں گوگل نے ایک بلاغ میں انکشاف کیا ہے کہ ان کا اپلیکیشن گوگل ارت اب دنیا کے 98 فیصد سے زائد حصے کو کور کر رہا ہے اور اب تک ایک کروڑ میل طویل اسٹریٹ ویو ایمیجری جمع کر چکا ہے بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ان محصور کن تصاویر میں دنیا کے وہ حصے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کبھی جاننے کا موقع نہ ملے اس کے ساتھ ساتھ ان سے گوگل میپس کو دنیا میں روز مرہ کی تبدیلیوں کا درست موڈل بنانے میں مدد ملتی ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے موسیقی